بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ان سی او سی کی میٹنگ تھی اور میں کیونکہ ٹریول کر رہا تھا کوشش کرنے کے باوجود میں اس میں اس کو اٹینڈ نہیں کر سکا لیکن جو میڈیا پر خبریں آئیں کہ ان سی او سی نے اپنے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے کہ جس کے تحت آٹھویں ساتھویں اور چھتی جماعت کی کلاسیں جو ہیں وہ کل سے شروع کر رہے ہیں وہ یہ فیصلہ پہلے بھی ہوا با تھا لیکن چونکہ سندھ حکومت نے جب اسکول کھلے پندرہ سیکٹمبر کو تو ہم نے تفصیل سے تمام تعلیم اداروں کے وزٹس کی ہیں ریپورٹس بنائیں اور ہمارے سامنے بات آئی کہ حالانکہ اسکول میں صرف دو جماعتیں جا رہی تھیں دسویں اور نویں لیکن اس کے باوجود بھی عمل درامت جو ایسو پیس پہ تھا وہ سو فیصل نہیں تھا کہیں کئی خامیہ تھیں کہیں کچھ کمی رہ گئی تھی تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جب تک ہم اپنے ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کے طریقے کار کو زیادہ بہتر نہ بنا لیں اسٹرون نہ کر لیں ہمیں مزید کلاسوں کو بھی نہیں کھولنا چاہیے اور یہ سوچ کر ہم نے آٹھویں ساتھویں اور چھٹی جماعت کے بچوں کو ایک ہفتہ مزید ڈیلے کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹھائیس سیکٹمبر کو جب پانچویں جماعت اور اس سے نیچے کی جماعت میں بچے اسکول جائیں گے تو آٹھویں ساتھویں اور چھٹی کے بچے بھی اس وقت جائیں گے تو ہم اس فیصلے پر قائم ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں اس کو فردر ہم نے امپروو کیا ہے اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں مسجد اس میں بہتری لے کر آئیں گے تو یہ پیسج دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں پرائیوٹ اور سرکاری ادارے آٹھویں ساتھویں چھٹی اور اس سے نیچے کی جماعتیں ہیں وہ اٹھائی سیپٹمبر سے شنو کریں گے اور نویں دسویں اور جو کالوجز ہیں ہمارے وہ اسی طرح جاری رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسو پیس کی امپلیمنٹیشن کو مزید بہتر کریں میں یہ بات بتا دوں کہ ہمارے لیے جو پہلی ترجی ہے وہ بچوں کی سہت ہے اس پر ہم کوئی کمرو باج نہیں کریں بہت شکریہ